اسلام علیکم کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ہم آج ہم اپنے تیسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم عثمان غازی کی بیویوں کو مطلق بات کرنے والے ہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دو بیوییں تھیں ربیہ مالا حاتون اور مالہون تھا ربیہ مالا حاتون شیخ عدبالی کی بیٹی اور علاہ الدین پاشا کی ماں تھی اور مالہاتون عمر عبدالعزیز کی بیٹی اور سلطان ارحان کی ماں تھی اور انہیں مالہاتون بھی کہا جائے دیکھیں عثمان غازی کی جو زندگی ہے تاریخ دان اسے ایک بلیک ہول کے معنی سمجھتے ہیں یعنی اس کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی بیویوں کے مطالق تین قسم کے نظریات ہیں ون وائف تھیوری، ٹو وائف تھیوری اور ٹری وائف تھیوری یعنی ایک بیوی کی مطالق نظریات ہیں دو بیویوں اور تین بیوی اب جو ایک بیوی کی مطالق نظریات ہیں اب ہم اس کے مطالق بات کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی اگر ہم قدیم، سب سے قدیم جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان میں جائیں تو وہ عثمان غازی کی بیوی کا نام مالہاتون بتاتے ہیں یا مالہنہا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مالہاتون یا مالہنہاتون شیخ عدبالی کی بیٹی اور ارحان کی ماں تھی تو یہ واضح ہوا کہ وہ ارحان کی ماں تھی اب عاشق پاشاداد جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے پہلے مورک تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عدبالی نے اپنی بیٹی عثمان کی نکاہ میں دی جب عثمان نے ان کو ایک خواب بتایا کہ رات کے اندھیرے میں اس شیخ عدبالی کے سینے سے ایک چاند نکلا جو عثمان غازی کے سینے میں گیا اور ایک بہت تناور بڑا درخت بن گئے یعنی یہ ایک طریقے سے نئی سلگنت کی خوشخبری تھا جس کی بنا پر شیخ عدبالی نے اپنی بیٹی عثمان غازی کے نکاہ میں دی اور انہی کا بیٹا ارحان آگے جا کر سلطان اب اگر ہم اوروپ میں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس نے لگا تار شیخ عدبالی کی بیٹی کا نام ربیہ ہاتون بتایا ہے اور اگر ہم ایک اور درائے کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے ان کا نام بالا ہاتون بتایا ہے لیکن دیکھا جائے تو بالا ہاتون کے متعلق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بالا کی نام ہے مال ہاتون کی نام کی غلطی کی وجہ سے اسے بالا لکھ دیا گیا یعنی بالا ہاتون اصل میں مال ہاتون کی نام کی غلط وہ ہے یعنی اس کو غلطی سے بالا لکھ دیا گیا تھا جبکہ وہ مال ہی تھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ہے جن کا نام تھا نشری وہ ہمیں ایک کہانی بتاتے ہیں کہ جب عثمان غازی نوجوان تھے وہ انہوں نے سوہوت کی بازار میں ایک خاتون کو دیکھا بہت ہی خوبصورت تھی اس نے اس خاتون کو دیکھا اور اس خاتون کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا لیکن چونکہ مال ہاتون یعنی کہ وہ خاتون جسے وہ مال ہاتون کی توبی پیش کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی غریب گھرانی سے تھی جبکہ عثمان ایک سردار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا تو اس نے اس بات کوئی وجہ سے ان کو انکار کر دیا لیکن عثمان نے اس بات سے پیچھے نہ ہٹا تو اس نے مال ہاتون کو اغوا کر لیکن اس کہانی کے مطلع کوئی واضح بات نہیں ہے کہ کیا یہ درست ہے اگر جس گاؤں میں یہ کہانی جس گاؤں میں بہت مشہور اور پیڑی تر پیڑی چلتی آ رہی ہے اگر یہ وہی بات ہے تو ہو سکتا ہے یہ کہانی درست ہو لیکن اس کہانی کو زیادہ تر کوئی بھی نہیں مانتا وہی سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اغوا ہے عثمان غازی اس قسم کی انسان نہیں تھے کہ وہ کسی بھی خاتون کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اغوا کر لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان تمام تاریخ دانوں نے عاشق واطوہ، نسری، حسنم پاشا اور لقفی پاشا ان سب نے شیخ عدبالی کی بیٹی کے مختلف نام اٹھائے ہیں جیسا کہ اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ وہ عثمان غازی کی جو بیوی تھی وہ شیخ عدبالی کی بیٹی تھی بس فرق یہ ہے کہ ان کے مختلف نام تھے تو اس سے بھی واضح کرتے ہیں کہ عثمان غازی کی صرف ایک ہی روزہ تھی اپنے اس فیڈیو میں اب آپ کو واضح کر دیا ہے کہ عثمان غازی کی جو ایک بیوی کا نصیہ ہے اس میں کیا وجہ آتے ہیں کہ لوگ اسے مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تاریخ دان جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کی ایک ہی بیوی تھی یہ بہت ہی قدیم تھے اور عثمانی تلطنت کے سب سے پہلے تاریخ دانوں میں سے تھے اس وجہ سے لوگ مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان غازی کی ایک ہی بیوی تھی تو آج کی ویڈیو میں امید ہے اب آپ کو یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ کیوں لوگ اس نظریہ کو مانتے ہیں یا اس نظریہ میں ایسی کیا چیزیں ہیں میں نے یہ نظریہ تو واضح کر دی لیکن جو ہمارے پاس دو بیوی کا نظریہ ہے ہم اس کے مطلق اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پہلی بیوی کا نظریہ کہ عثمان غازی کی صرف ایک دو جو تھی کیا وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر طریقے سے مانا جاتا ہے یا وہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ عثمان غازی کی دو بیوییں تھیں یا پھر وہ تیسرا جس میں تین بیوی کو ذکر آتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو پہ انتظار کیجئے گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ اپنا دھیان رکھئے گا Thank you very much